بھٹو اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموگ کا خطرہ منڈلانے لگا فضائی علودگی اور زہریلی گیسوں کا مچموعہ سموگ نے سست روی سے پنجے گار نہ شروع کر دیے مہکمہ محولیات نے 244 فیکٹریز، کارخانے اور سنتی یونٹ سیل کر دیے 175 اینٹوں کے بھٹو کو بھی نوٹنس جاری کیے گئے سانس اور دمے کے مریض چہرے ڈھام کے نکلیں مہرین نے عوام کو فلو کی ویکسین لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی رمہ ماہ کے آخر تک سموگ تیزی سے بڑھنے کے امکانات سابق فضیرعالہ پنجاب شہباز شریف سے نیب آفس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نصرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ان کے وکیل خاجہ حارس کی ملاقات شریف فیملی سے مطالق کیسز پر مشاورت شہباز شریف کے مزید ریمانڈ لینے کی مخاطبت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفت گو اپوزیشن خواتین کو نشستیں لوٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے لوٹ نشستیں مسترد کر دی خواتین ارکین اسمبلی کو بلکل آخری نشست لوٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا اعتجاج ان لوٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی امید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صوبہ بنانے کا خواب تحریک انصاف کے دور میں پورا ہوگا تبدیلی کے سمرات سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے عبام مستفید ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جد و جہود میں جنوبی پنجاب بہت اہم ہے وزیر اعلیٰ سے وفا کی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ حاشم جواب بخت کی ملاقات چیف سیکٹری یوسف نصیم کھوکر بھی ملے سپیکر پنجاب عثمانی چوہدری پرویز الہی اور چوہدری شجاعت حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے صوبائی وزیر جہانزیب کھچی مشیر احمد محمد خان پیر رفاقت گلانی حنیف خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہباز شریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ لیے شہباز شریف کی بنائی کی بھی موبائل میڈیکل یونٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عبامی ترین کے سربراہ تحر القادری کا افتتاہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجودہ حکومت صحت کے بجٹ کو غریب پر لگائے عمران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیے تھیلے کھل جاتے تو دھاندلی باہر آ جاتی چود اکتوبر کا عبام نے تھیلے کھول دیے لیگی ایم نے خاجہ ساد رفیق کا میڈیاں روٹ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شاہ مت آتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کام ٹھیک نہیں ہے سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان کی ہفتہ بعد بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں عبداللیم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں بلدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا یونین کانسلز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی ایمینے شیخ روحیل ازکر کا این ایک سوٹھائیس کا دورہ وائس چیئرمن میاں رزوان کے دیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت پی ٹی آئی حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلا دیئے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راست نہیں آ رہا شہباز شریف قومی اسمبلی جلاس میں اپنا رونا روتے رہے سابق حکومت نے سہت کے نام پر جالی کارڈ دیئے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر ہاف سنگ میاں محمود رشید بولے وزیر آزم عمران خان نے ملک کا معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے اربو روپے کے قرضے اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این ایک سو اکتیس میں تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی پوش علاقوں میں ٹینا اوٹ سترہ فیصد نکلا ہلکے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے رہنما ہمائیوں اختر کا خطاب ملک گیر صفائی مہم کچھ علاقے ابھی بھی صاف ماحول سے محروم گلچن راوی غالب کالونی ایف بلوک میں سی بریج کا ناقص نظام لاہور نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام انہورہ چھوڑ کر پراؤ اہل علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آجی پنجاب نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا بیس پر دیئے گے بائیس پیٹرل پمک سربا مہر کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل دعاو پر لگ گیا بیروزگار ہونے والے ملازمین سراپا احتجاج ایل ڈی اے نے بغیر نوٹس پیٹرل پمک سیل کیے ملازمین کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی ملازمین کی پریس کانفرنس اور اقبال ٹاؤن ورکرز ویلفر بورٹ کے فلیکس میں لگا کلوتہ فلٹریشن پلانڈ ڈیڑھ سال سے بند اہل علاقہ پینی کے ساف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا موسیقی